موسیقی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ڈیزل الیکٹرک لوکوموٹیو کس طریقے سے ورک کرتا ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ ڈیزل الیکٹرک انجن چل رہے ہیں جس وجہ سے ویورز کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں اور اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈیزل الیکٹرک انجن کیوں استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں اور یہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے تو جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے ڈیزل الیکٹرک لوکوموٹیو اس کے اندر جو ہے ڈیزل انجن کو یوز کیا جاتا ہے جس سے میکینیکل پاور جنریٹ کی جاتی ہے اور میکینیکل پاور کو پھر الیکٹرکل پاور میں کنورٹ کرنے کے بعد ہم اس سے ایفیشنٹ ورک حاصل کرتے ہیں تو ڈیزل الیکٹرک لوکوموٹیو کے اندر جو ایک سب سے امپورٹنٹ جو اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے وہ اس کا ڈیزل انجن ہوتا ہے جو کہ میکینیکل پاور پروڈیوز کرتا ہے ڈیزل انجن کی شافٹ سے جو میکینیکل پاور ہمیں ملتی ہے اس کے آگے ہم لوگ ایک الیکٹرکل جنریٹر لگاتے ہیں اس جنریٹر کا کام بجلی جنریٹ کرنا ہوتا ہے وہ الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا ہے ڈیزل انجن اور جنریٹر کے بعد جو مین ایک جو تیسرا کمپوننٹ ہے جس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے ایک لوکوموٹیو کو موو کروانے میں وہ ہماری ہوتی ہے ٹریکشن موٹر ٹریکشن موٹر بیسیکلی ایک نارمل موٹر کی طرح ہوتی ہے جو بجلی سے چلنے والی جو موٹر ہوتی ہے اس ٹائپ کی یہ موٹر ہوتی ہے اور اس کو ایک گیر انپینین کے ذریعے جو ہے ویل کے ساتھ جوڑا گیا ہوتا ہے نارملی پاکستان کے اندر جو لوکوموٹیو ڈیزل الیکٹرک یوز ہو رہے ہیں وہ چھے ایکسل پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر چھے ٹریکشن موٹر ہوتی ہیں اور ان سب کو جو الیکٹریسٹی یا پجلی کی جو فرامی ہے وہ جنریٹر کے دروب ہو رہی ہوتی ہے اور پھر ان تینوں چیزوں کو جو ہے تھروٹل کے ذریعے جوڑا جاتا ہے یعنی کہ ڈرائیور کے پاس جو پنٹرول اس کو ملتا ہے وہ تھروٹل کی صورت میں ملتا ہے تو وہ تھروٹل کے نوچز جیسے ہی ڈرائیور انکریز کرتا ہے تو ایک الیکٹریکل سگنل جو ہے ڈیزل انجن کو ملتا ہے جس کے ذریعے اس میں زیادہ فیول جانا شروع ہو جاتا ہے ری ڈیزل انجن کے ارپی ایم بڑھتے ہیں اور پھر اسی کی جو شارٹ پہ جو جنریٹر لگا ہے وہ زیادہ بجلی پروڈیوس کرنا شروع کرتا ہے موٹرز کو ملنے والی بجلی ان کے اندر حرکت پیدا کرتی ہے جس سے کہ جو ریل اور پییا ہے ان دونوں کے درمیان اٹریکٹیو ایفرٹ پیدا ہو جاتی ہے اور حقیقت میں یہ اٹریکٹیو ایفرٹ ہی وہ فورس ہے جو ایک لوکوموٹیو کو فارورڈ موف کروانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے ریزل الیکٹریک لوکوموٹیو ہوتا ہے اس کے اندر بریکنگ کے لیے سسٹمز رکھے جاتے ہیں جس کے لیے کمپریسر اور ڈرائی ایر کو یوز کیا جاتا ہے یہ کمپریسر الیکٹریکل بھی ہو سکتا ہے اور مکینیکل بھی ہو سکتا ہے اور ان کا کام جو ہے وہ ایر کو کمپریس کرنا ہوتا ہے یہ ہوا کا خاص دباؤ پیدا کیا جاتا ہے انجین کے مین سلنڈرز کے اندر اور یہ ہوا کا خاص دباؤ ہے یہ بریکس کو اپلائی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انجین کی کولنگ کے لیے ریڈیٹر سیکشن بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے جس کے اندر ریڈیٹر فین کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ انجین کو کول کرنے کے لیے واٹر کولڈ انجین ہوتا ہے جن کے انجین کی کولنگ کے لیے پانی کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اس پانی کو کول کرنے کے لیے ریڈیٹر سیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ پانی کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے اس کا ٹمپریچر کم کیا جاتا ہے کمپریسر کی طرح ریڈیٹر کے بھی ریڈیٹر بھی میکینیکلی یا الیکٹریکلی اپریٹڈ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ انجین کو انیشلی سٹارٹ کرنے کے لیے اس کے اندر بیٹری کمپارٹمنٹ رکھا جاتا ہے جس کے اندر بیٹریز ہوتی ہیں جو کہ انیشلی انجین کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو نیسیسری الیکٹریکل پاور ہوتی ہے وہ پروائیڈ کرتی ہیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جو ڈیزل الیکٹرک لکوموٹیب ہوتے ہیں وہ نارمل جو ہماری جو آٹوموبیل انڈسٹری ہے جو ویکلز ہیں ان سے ڈیفرنٹ کیوں ہوتے ہیں ان میں ٹریکشن موٹرز کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نارمل آٹوموبیل انڈسٹری کے اندر اگر ہم ڈریکٹلی ویل کو جو ہے جوڑتے ہیں ڈیزل انجین کے ساتھ تو ہمیں اس کے درمیان کوئی کلچ میکنزم استعمال کرنے پڑتے ہیں تو چونکہ ڈیزل انجینز جو ہوتے ہیں ان کی ہاس پاور ٹرین انجینز کی جو ہاس پاور ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس صورت میں ہمیں جو کلچ پلیٹس اور جو میکنزم لگانا پڑے گا وہ بہت ہی بڑے سائز کا ہوگا جس کو ہم انجین کے اندر نہیں لگا سکتے ہیں اور اس وجہ سے کلچ پلیٹس کو یہاں پہ استعمال نہیں کیا جاتا جو میکنیکل پاور ہے اسی کو الیکٹریکل پاور میں کنورٹ کر کے ٹریکشن موٹرز کے ذریعے اس کو یوز میں لیا جاتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی قیمتی را سے آگاہ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ